السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے انگلیش کے جو امپورٹنٹ سٹوریز ہیں ان کو اردو ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج دوسری ویڈیو ہے دگریو ڈی ڈاگ یعنی لالچی کتا تو آج کس ویڈیو میں ہم انگلیش کے جو مشکل الفاظ ہے اس سٹوری میں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹوری ہے ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ونس ایک دفعہ کا ذکر ہے یا ایک دفعہ دیر واس اڈاگ ایک کتا تھا ہو فیلٹ جسے محسوس ہوئی فیل فیلٹ فیلٹ یعنی جس نے محسوس کیا ویری ہنگری بہت بھوک یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو بھوک محسوس ہوئی ہی وانڈڈ وہ آوارہ پر رہا تھا یا گوما پرہ ہیر اینڈ دیر ادھر ادھر یعنی وہ ادھر ادھر گوما پرہ ان سرچ آف فوڈ خوراک کی تلاش میں سرچ میں تلاش فوڈ خوراک بٹ لیکن کود ناٹ فائنڈ لیکن نہ پا سکا یا اسے نہ مل سکا انیتنگ کوئی بھی چیز تو ایٹ کے جس کو کھا سکے یعنی وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گوما پرہ لیکن اسے کانے کیلئے کوئی چیز نہ مل سکی یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو بہت بھوک محسوس ہوئی وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گوما پرہ لیکن اسے کوئی بھی چیز خوراک یا کانے کیلئے نہ مل سکی ایٹ لاسٹ آخر کار یعنی ایٹ لاسٹ آخر کار ہی سیٹ اس آئی ٹی سیٹ کی سیکنڈ فارم ہے ہی سیٹ وہ بیٹا ڈاؤن نیچے ہی سیٹ ڈاؤن یعنی وہ نیچے بیٹ گیا انفرانٹ آف یعنی وہ بیٹ گیا انفرانٹ سامنے آف اے بچر شاف یعنی ایک کسائی کے دکان کے سامنے بیٹ گیا یعنی آخر کار وہ ایک کسائی کے دکان کے سامنے نیچے بیٹ گیا جب دہ بچر جو کسائی تھا was attending یعنی وہ attend کر رہا تھا یا وہ مصروف تھا ایک کسٹمر کے ساتھ یعنی وہ ایک کسٹمر کو attend کر رہا تھا گاہ کو ٹھیکے جو گاہے کوتہ ہے تو ان کو اٹینٹ کر رہا تھا دڈاگ جو کتہ تھا ایٹ ونس یعنی فوراں کتے نے فوراں ہی سٹول چھرایا ٹھیکے سٹیل سٹول سٹولن تو سٹول مین چھرانا تو اس نے چھرایا پیس آف میٹ یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا پیس یہ پیس جو ہے ان کا مطلب ہے ٹکڑا آف میٹ گوشت کا فرام دی شاپ اس دکان سے یعنی کسائی کے دکان سے اور دور باگا ٹھیک ہے اور باگا وہاں سے تو سیو ہیمسیلف تاکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکے تو سیو سیو مین محفوظ کرنا ہیمسیلف اپنے آپ کو اور دپیس آف میٹ اور جو ٹکڑا تھا کس چیز کا گوشت کا یعنی وہ اس نے جو کسائی کے دکان سے گوشت کا ٹکڑا لیا تو وہاں سے باگا اس لیے کہ وہ خود کو بھی بچا سکے اور اپنے ساتھ جو اس نے گوشت کا ٹکڑا چُرائے تھا ان کو بھی محفوظ کر سکے آن ہز وے ان کے راستے میں آن ہز وے وی مین راستہ آن ہز وے ان کے راستے میں دیار واس ابریج ایک پول تھا بریج پول اور اسٹریم ایک ندی کے اوپر یعنی ان کے راستے میں ایک ندی آگئی جس کی اوپر ایک بریج تھا ٹھیک ہے یعنی ندی کی اوپر بریج تھا اور وہ اس بریج سے گزر رہا تھا جب وہ اس سے گزر رہا تھا یعنی وہ کتا جو تھا جس نے گوشت کا ٹکڑا چُرائے تھا تو جب وہ کہاں سے گزر رہا تھا بریج بریج کی اوپر سے گزر رہا تھا ہی سا اس نے دیکھا ہز اون ریفلیکشن اپنا اکس ریفلیکشن مین اکس یعنی ان کی جو تصویرتی ہے ان کا جو اکس تھا وہ وہاں پانی میں ان کو نظر آیا ان دی وارٹر پانی میں یعنی جب وہ اس پل سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا سی سا سینٹی کے سامین دیکھا ہی سا ہز اون ریفلیکشن اس نے اپنا اکس دیکھا ان دی وارٹر پانی میں ہی تاٹو تنک تاٹ تاٹو تنک من سوچنا تاٹو اس نے سوچا دیٹو کہا ایٹ واز اینہ درڈا کہ یہ کوئی دوسرا کتا ہے وید اپیس آف میٹو انہیز ماؤتا کہ اس کے مو میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ہی وانٹیڈ اس نے چاہا یا اس نے تمنہ کی یا اس نے ارزو کی توہو ایٹ ٹو کے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھے یعنی یہ ٹکڑا بھی گوشت کا وہ کالے یا چورائے اسے یا اس کتے سے لے جائی جو حقیقت میں ان کا اپنا اکس تھا اور پانی میں ان کو نظر آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ یہ دوسرا کتا ہے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ موجود ہے اس سون ایز جو ہی اس سون ایز جو ہی یا جائیسی ہی ہی بارکڈ بارکڈ مین بھونکنا ٹکی پتے کا بھونکنا جو ہوتا ہے بارک کہلاتا ہے ٹک تو بارکڈ اس ہی بارکڈ جو ہی اس نے بھونکنا شروع کیا یا جو ہی وہ بھونکنے لگا اٹھ ہیم اس کتے پر جو کہ حقیقت میں ان کا اکس تھا ہیز اون پیس آف میٹ ان کا اپنا جو گوشت کا ٹکڑا تھا فیل انٹو دی وارٹ وہ گر گیا پانی میں ان دس وے ایسی طرح دا گریڈی ڈاگ جو لالچی کتا تھا لازٹ 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 مین اس نے زائع کیا ہیز اون پیس آف پیس یہاں پہ اس کی سپلنگ میں میسٹے کے پی آئی ای پی آئی ای سی ای ٹی کے پیس آف میٹ یعنی اس نے زائع کیا اپنا ٹکڑا کس چیز کا گوشت کا اور انہیں ہنگری اسے گھر جانا پڑا بھوکا یعنی اس نے اپنی لالچ کی وجہ سے جو ٹکڑا اسے کسائی کی دکان پہ ملے تھا وہ بھی زائع کر دیا یا اس سے وہ بھی چلا گیا ان کے ہاتھ سے مورل مورل میں نتیجہ یا اخلاقی سبق گریڈ ایز اکرسا یعنی لالچ بری بلا ہے بی کانٹینٹڈ بی کانٹینٹڈ مطلب راضی ہو جاؤ وید وٹ یعنی ان چیز پہ راضی ہو جاؤ یو ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے یعنی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ان پہ راضی ہو جاؤ تو دوستو یہ سٹوری تھی ایک لالچی کتی کے جن کو بھوک لگی تھی اور کسائی کی دکان سے اس نے ایک گوش کا ٹکڑا چورایا تھا اور پھر پانی میں ان کو اپنا اکس نظر آ گیا تھا اور اس نے سوچا یہ دوسرا کتہ ہے تو اس نے ان پر بھومنے شروع کیا اور وہ اپنا ٹکڑا بھی اپنے ہاتھ سے اور ان کے ہاتھ سے چلا گیا یعنی ان کے موزے گر گیا اور پھر ان کے بھوکا جانا پڑا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اچھی نہیں بننا ہے بلکہ کبھی بھی آپ نے لالچ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے یعنی بہت بری بلا ہے اور جو آپ کے ساتھ میسر ہو ان پر راضی ہونا یہ آپ کے لئے اچھی بات ہے تو امید ہی آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ